اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب کوئی خیلی سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اچھا جی آج ہم دوبارہ آ گئے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے اور آج ہم تھوڑا لیٹ نکلے ہیں مطلب گھر سے ہم نو بجے نکلے ہیں اور آج کا فیز زیادہ رشتہ یونیسٹروڈ پر مطلب گاڑی پارکننے کے لئے بھی بلکل بھی جگہ نہیں تھی اچھا جی پہلے ہی ہم آ گئے ہیں شاپوچ کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کا میں نے کہا اس کا میں کام ختم کرلوں ایک صورت میں اس کے لے لیا ہے ایک میرے پاس پڑا ہو ہے انسٹیج میں اور ایک یہاں سے میں کچھ اچھا سا لے لوں گی تو یہاں پر میں آ گئی ہوں جہاں پر بچوں کے کپڑے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں پریسز بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سائز کی اپنی پریس ہوتی ہے مطلب جو چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کی پریس کم ہوتی ہے پھر جتنا بڑھتا ہے اس حساب سے دو سو تین سو روپے فرقاتا ہے تو یہاں پر کپڑے تو پیارے پیارے تھے مجھے اچھی بھی لگ رہے تھے مگر یہ سارے ان کے اوپر مدب کام اس طرح کا ہوا ہے کہ میری بیٹی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی وہ اس میں ایزی بلکل بھی نہیں ہوتی جب بھی وہ پہنتی ہے تو مجھے کہتی کہ مجھے چھپ رہے ہیں اور بس کچھ نہ کچھ کہتی رہتی اس وجہ سے میں دیکھ رہی تھی کہیں مطلب خیر ایم ریڈٹ ہو وہ ٹھیک ہے مگر اس طرح کا جس کے پر ستارے وغیرہ ہو اور دبکا مبکا کام وغیرہ چیشی وغیرہ یہ پھر اس کو چپ دے ہیں تو خیر یہاں پر اس کو بس ان آ رہا تھے یہ وائٹ کلر کا اس کو بس ان آیا مگر یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ویریٹی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور قیمتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں مطلب بچوں کے سوٹ آ ساڑھے پانچ ہزار چھین آزار ساڑھے آٹھ ہزار تک بچوں کی کپڑے ہیں تو اتنے مہنگے کپڑے تو بچوں کیلئے خیر آم مدہ نہیں لے سکتا تو ساتھ ساتھ بس ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ان کے پاس اس طرح ہوتے تھے کہ آم سمپل کپڑے بھی ہوتے تھے پیاری ہوتے تھے میں ہمیشہ سے جب یہ چھوڑے ہوتے تھے میں شاپوش سے ان کیلئے شاپنگ وائرہ کرتی تھی ان کی کوالیٹی بھی بہت زبردست ہوتی ہے مگر اب اس طرح کے کپڑے کے پاس نہیں ہے مطلب ساری اس طرح کی ڈیزائننگ والی اور ذرا فینسی ٹرش میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بچوں کی شاپنگ کرنی ہے اور آپ کے بچوں کو اس طرح کپڑے اچھے لگ دیں تو شاپوش میں اچھی ہیں مگر تھوڑے سے مہنگے ہیں تو اگر آپ لوگ مہنگے لینے چاہتے ہیں مگر وہ اس کو پسند نہیں آرہا تھا اس کا کلر بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا پنک اور یلو کنٹراس میں تھا اور قیمت وہی بات ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار اور چھ ہزار اور ساڑھے چھ ہزار اس طرح کی رینج میں تھے تو خیر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور اوپر تو ہم بلکل بھی نہیں گئی جہاں پر لیڈیز کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ رش بہت زیارت تھا مطلب لیڈیز وغیرہ کافی زیارت تھی اور ہمیں اور بھی شاپنگیں کرنی تھی مطلب اور بھی گھمنا تھا اس وجہ سے میں نے کہا کہ ٹائم میں زائی نہیں کرتی اس وجہ سے میں نے چھوڑی سی ویڈیو بنا لی آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے تو یہاں پر آپ لوگوں نے ہم لوگ کی باتی بھی سن لی ہے میری چھوٹی بیٹی کی چوائز بس اس طرح ہے کہ کوئی بھی زود اس کو پسند آ جاتا ہے حالانکہ ہمیں کسی کو بھی پسند نہیں آتا تو یہاں پر ہم ہس رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ کپڑے کچھ اچھے تھے کچھ ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے جو مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ میری بیٹیو کو پسند نہیں آ رہا تھا جو ان کو اچھا لگ رہا تھا وہ مجھے نہیں پسند نہ آ رہا تھا کبھی کبھی خیر اس طرح ہوتا ہے اچھا یہ پھر بالکل سامنے ہم شاپوش کے بالکل سامنے ایک شاپ ہے جس کے نام جو ہے تو میں آپ لوگوں کو نظر آ چکا ہوگا تو یہاں پر ہم آ گئے ہیں باہر سے یہ کافی اچھی لگ رہے تھے کپڑے یہاں پر تھے یہاں پر بھی اچھے چھے کپڑے تھے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہاں سے لے لو مگر یہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ مکس برینڈ ہے مطلب ہر ایک برینڈ کے کپڑے یہاں پر تھے تو میں ان سے کہہ تھی کہ یہ والے لے لو مگر اب زہر ہے بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اپنی چوائس کی ہی کپڑے وغیرے لیتی ہیں تو وہی بات تھی کہ مجھے جو پسند آ رہا تھا وہ ان کو پسند نہیں آ رہا تھا اور یہاں پر بھی قیمتیں مختلف تھی ہر ایک سوٹ کی اور انہوں نے جو ہے تو فیفٹین آف بھی لگائے ہوا تھا اور یہاں پر مجھے کچھ چیتا پرینٹ بھی اچھا لگ رہا تھا دوپٹا بھی پیارا تھا اس کے ساتھ شرٹ بھی پیاری تھی مگر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا خیر ابھی ہم آ گئے ہیں اوپر کیونکہ اوپر انہوں نے کہا کہ بچوں کی ویٹی اوپر ہے تو اوپر بھی ہم آئے ہیں یہاں پر ہمیں بس اچھے نہیں لگ رہے تھے اوپر بچوں کی اثر لگ رہے تھے جیسے لوکل ہو تو خیر یہ کچھ مکس برینڈ ہے یہاں پر اور ان کے اوپر آپ دے سکتے ہیں کہ نام بغیر کچھ ٹیک بغیر کچھ بھی نہیں ہے ان کپڑوں پر تو ان کو یہ بھی پسند نہیں آ رہے تھے تو بس میں نے کہا کہ چلو ٹائمز آئی نہیں کرتے آگے چلتے ہیں کیونکہ سایا بھی ہمیں جانا تھا اور یہ کافی بڑی شاپ ہے کافی بڑا سٹور ہے یہاں پر بلیٹی یہاں پر بہت زیادہ ہے مگر ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں اور کچھ پر انہوں نے رسکاؤنٹ لگائے ہوا تھا مطبع آف لگائی ہوئی تھی اور کچھ جو تھے اس کی اوریجنل پرائس تھے اور جو اوریجنل تھے تو وہ ذرا مہنگے تھے تو خیر نہ ہم لوگوں نے شاپور سے شاپنگ کی ہے اور نہ ہمیں یہاں کچھ اچھا لگ رہا تھا اور یہ ٹینشن ہوتی کہ جلدی سے کچھ نہ کچھ لے لے کیونکہ دن بھی کم ہیں اور جتنے عید قریب آتی اتنہ ہی مطبعہ زیادہ ہوتا ہے اچھے یہاں پر ان کی پیس بیک بہت پیارے پیرے بیک تھے مگر ان کی کمتی بھی زیادہ تھی مطلب ساڑھے چار ہزار روپے کا بیک تھا ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ والا بیک ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا بہت زیادہ خوبصورت تھا چھوڑا سا بیک تھا مگر ڈیزین بہت زوردست تھا اور یہ بھی ساڑھے چار ہزار کا تھا اس میں کلر بھی تھی اس میں ایک ہی ریٹ کلر کا ہے اور ایک ہی بلیک کلر کا ہے مگر ان پر سیل وغیر نہیں تھی تو خیر ساڑھے چار ہزار روپے کا بیک مہنگا ہے تو یہاں پر ان کے پاس بیک بھی تھی جولی وغیرے بھی تھی ہیر بینڈ وغیرہ پونیز وغیرہ مطلب اس طرح مچے کی سارا چیزیں وغیرہ یہاں پر موجود تھی کافی بڑا برینڈ ہے اور یہ بلکل شاپوش کے اوپزیٹ ہے اب یہ ہم آگئے ہیں سایہ پر اور سایہ میں یہ والا سوٹ ہمیں اچھا لگا تھری پی سوٹ تھا سمپل پلین مطلب شر تھی اور دوپٹا تھا کچھ امرڈ وغیرہ نہیں تھی اور چیزار روپے کا یہ سوٹ تھا تو آج کل اس طرح کپڑے ہیں مطلب سمپل سے کپڑے ہوتے ہیں انہوں کافی زر مہنگی ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی اتنی خاص ہمیں اچھا نہیں لگا اس کے بعد ہم چلے گئے تھے سفائر اور آخر کار ہم لوگوں نے اتنک میں ہی سوٹ لے لیے بچوں نے اپنے لیے اتنک میں ٹوپیس لے لیے وہاں پر بھی مطلب اس طرح کے تھے کہ پرنٹر شرڈ اور پرنٹر دوپٹا تھے مگر پھر بھی ان کو اچھے لگے کیونکہ ابھی ہمارے پاس اور چوائیس ہی نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں لینا تھا اور اچھا آج ہم لوگ کا کام ختم ہو گیا ہے مطلب اتنک سے ہم لوگوں نے سوٹ لے لیے ہیں اور یہ ہے سفائر میں نے اپنے لیے تو نہیں لیا اور یہ ایک سوٹ میں نے لے لیا ہے جو میں اپنے بانجی کو دے دوں گی یہ بھی ٹوپیس میں تھا اسی پریس میں ہے مطلب یہ ہی تھا ہزنڈ روپیس کا ہے یہ والا سوٹ اور شرٹ اینڈ ٹراؤزر ہے اور پرنٹر ہے اور یقین کرے کہ اتنا رشت تھا اتنے زیادہ وہاں پر کوئی سوٹ اگر آپ دیکھتے ہو اور پیچھے سے دوبارہ اس کو لینے کے لیے مڑتے ہو تو وہ سوٹ کوئی اور لیڈیز اٹھا کر تو لے لیتی تھی اور آج تو زلوری میں بھی کچھ بھی نہیں تھا جو ہم دو دن پہلے گئے تھے اور جو سوٹ ہمیں اچھے لگ رہے تھے اور تھوڑی بہت ویڑی تھی تو یقین کرے کہ آج کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا اور رشت بہت زیادہ تھا بس ہاتھ کے ہاتھ سوٹ جو ہے تو وہ بک رہے تھے اور یہ بس پلینس کا ٹراؤزر ہے اس طرح کا کلر کافی زیادہ اچھا ہے تو بس اس میں سائزز بھی نہیں تھی حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے لیے اس میں لار سید لے لوں گی مگر سائز نہیں تھے تو یہ میڈیم سائز ہے یہ میں اپنی بھنجی کو دے دوں گی اور جی یہ میری شاپنگ تھی یہاں تک میری ویڈیو تھی امید تھی کہ اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک کریں سبسکرپ کریں اللہ حافظ